ناکپور پولیس نے ایک ایسے ریکٹ کا بھانڈا پھوڑ کیا ہے جو کسی بھی آر او پی کو کوڑ سے رہا کرتے وقت لانے والے بانڈ میں فرضی آدھار کارٹ اور انیہ فرضی کاغذات کا استعمال کر آر او پی کی زمانت لیتے تھے پولیس نے آر او پی سے دھائی سو فرضی آدھار کارٹ برامت کیے ہے ذرا اس آدھار کارٹ پر نظر ڈالیے آدھار کارٹ پر فوٹو ایک ہی ویکتی کی ہے بس نام اور آدھار نمبر الگ الگ ہے ناکپور کے پولیس کمیشنر امیتیش کمان نے بتایا ہے کہ اس ماملے میں ناکپور کرائیم برانچ کی ٹیم نے دو آر او پی کو گرفتار کیا ہے آر او پیوں سے پولیس نے دو سو پچاس فرضی آدھار کارٹ سولونسی سرٹیفیکٹ جالی ہاؤس ٹیکس رسید ٹاٹا سومو کا جالی سرکاری سٹیم پرنٹر لیپ ٹاپ ایک ہزا پاسپورٹ فوٹو ایسا چھ لاکھ روپے کا مال برامت کیا ہے پولیس نے اس ماملے میں سنیل سون کسرے ستیش شاہو کو گرفتار کیا ہے اس ماملے میں دو لوگ اب بھی فرار بتائے جا رہے ہیں عام طور پر کسی بھی آر او پی کی کوٹ سے جب رہائی ہوتی ہے تب آر او پی کے لیے کوئی ایسا ویکتی چاہیے ہوتا ہے جو آر او پی کو سولونسی لے آر او پی دوبارہ کوئی ضرم کرے تو بانڈ دینے والے کو دوشی مانا جاتا ہے آر او پی کو آسانی سے کوئی بانڈ دیتا نہیں ہے اسی کا فائدہ آر او پی اٹھاتے تھے بیتے چھ سال سے آر او پی کا ایحق گورک دھندہ شروع تھا ناکپر کو crime capital بھی کہا جاتا ہے ایسے میں آر او پی کو کوٹ سے زمانت لے لیے فرضی بانڈ فرضی کاغذات کا استعمال کر آر او پی کوٹ کی آنکھوں میں اتنے سال سے دھول جھوکنے کا کاریک کر رہے تھے یا گمبیر ماملہ ہے اپاس کی جا رہی ہے اور پوری ہم تہت تک details investigation ضرور کریں جی آدھار کارڈ کو یہ photoshop کر کے اس میں کچھ photograph figure change کر کے یا کچھ اور details change کر کے الگ الگ لوگوں کو کھڑا کرتے تھے یہ آدھار کارڈ ایک supporting document کر کے اور اس کی use surety کے لیے کی جاتا ہے ابھی فیلحال یہ investigation بہت پراتمک stage پہ ہے اس کی زیادہ details ابھی میں نہیں دے پاؤں گا investigation ہو رہی ہے وہ پوری اس کی جو بھی لوگ اور جتنے دن سے بھی کر رہے تھے اس کو پورا ریکٹ انہرد کیا جائے کیامرہ پرسن اکھیلیش بھارت واج کے ساتھ ابھی شیخ پانسی بی سی ای نیوز ناکپور